اگر آپ نے اس پرانے نقشے کو باہل کیا ہے یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے اب اس نقشے کی تکمیل کے لیے آگے بڑھنا ہوگا تاریخ کا یہ سبق ہے ہم جانتے ہیں کہ کشمی جتے بھارتی فوج کا غصبانہ قبضہ ہے آج سے پہتر تہتر سال پہلے بھی بزور شمشیر بھی آداز آزاد ہوا تھا جتو جہد کے ذریعہ آزاد ہوا تھا جہاد بھی سبیر اللہ کے ذریعہ آزاد ہوا تھا پھر غداری کی گئی تھی اور انہوں نے بجاہدین کا راستہ روک دیا گیا تھا اور جب سے لے کر اپ کٹ یہ مسئلہ قوام متحدہ میں سڑ رہا ہے یہ مسئلہ عالمی برادری کی نظر ہو رہا ہے اور یہ مضبط مسئلہ پاکستان کے حکمرانوں کی مضبطی کے نظر ہو رہا ہے ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں ڈپلومیسی کے محادتے بھی آپ کام نہیں کر رہے آپ پرانی کشمیر کو برا کہتے تھے لوگ تالیاں پیٹتے تھے ہمیں بتائیے دو سال میں آپ کی کشمیر کمیٹی کہاں ہے کون ہے اس کا چیئرمنگ کون اس کے ممبران ہے کہاں پر یہ جاتے ہیں کس سے یہ بات کرتے ہیں ڈپلومیسی کے محادتے آپ شکست کھا چکے ہیں آپ کے اندر جرہ بھی نہیں ہے ہمت بھی نہیں ہے آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مضبط رویہ استیار کریں ابھی نندن کو حوالے کر دیں کل بہت شرس ملاقاتوں کا جو ہے وہ امو ازام کر دیں اور ہم کوئی پتلا نہ لیں لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں اسے حکمت نہیں کہتے بزلی کا نام حکمت نہیں ہوتا جہاں حکمت میں دو قدم پیچھے ہٹنا ہوتا ہے حکمت کا تغازہ یہ ہوتا ہے کہ چار قدم آگے بڑھا جائے اس لیے کشگیر کا کوئی دوسرا حل نہیں ہے کہ جب جو میسی کے محافت پر اپنا کام کیا جائے قومی تفاق رائے پیدا کیا جائے لیکن جہاں بھی صفی اللہ کے پرچم کو تھاما جائے میرے بھائیوں ہم اپنی فوج کے سالات سے کہتے ہیں جب کور کمانڈر نے پانچ اگس کو اجلاس کیا تھا پچھلے سال اور یہ کہا تھا کہ ہم آخری حد تک جائیں گے تو پوری قوم نے یہ سمجھا تھا کہ اب ہماری فوج لڑنے کے لیے تیار ہے لیکن میرے بھائیوں ایک سال گزرنے کے بعد تھی ہمیں ایسی کوئی چیز ززر نہیں آتی ہے آپ سے ہم واضح تو اکبر کہنا چاہتے ہیں کہ ہم بجھچت اپنے خون پسینے کی قبائی کو قربان کر کے جو ٹیکس دیتے ہیں وہ بڑے بیمانے پر دفاعی بجھٹ میں خرچ ہوتا ہے آپ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی کی تحریک کے لیے فوج کو یہ بجھٹ دینا چائز ہے ہم کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے کشمیر بڑا مسئلہ ہے آپ کہتے ہیں کہ سردوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا دشمن بھارت ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے تو بجھٹ ملنا چاہیے یقیناً ملنا چاہیے لیکن جب آپ لڑنگے نہیں جب آپ جہاد نہیں کریں گے